بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست اور یونیک سے سنیکس بنائیں گے اور ہم بہت ہی کم چکن سے بہت سارے ڈرم سٹکس انشاءاللہ آپ کے گھر میں بچوں بڑوں سب کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ کے مہمان تو آپ سے اس کی ریسپی لازمی پوچھیں گے اس کے لیے میں نے ایک پاو کے قریب یہ بریسٹ کا پیس ہے یہ میں نے ایک ہی پیس لیا اس کی میں نے بوٹیاں نہیں کروائی اور آلو لے لیے تقریباً میں نے ایک کلو کے قریب چھین لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو کس طرح بنائیں گے تو یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو آئیے سب سے پہلے ہم اس چکن کو مرینیٹ کرتے ہیں مرینیٹ کرنے کے لیے دو ٹی بر سپون کے قریب یہ میرے پاس چکن ٹکا مسالہ ہے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب میں یہ مسالہ ڈالوں کی زیادہ نہیں کیونکہ بچوں کے لنچ باکس بنا رہی ہوں تو مجھے بہت زیادہ سپائسی نہیں چاہیے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سرک میرچ کا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی میرچ میرے پاس لسن کا پیسٹ بس یہ ہی ہم اس میں مسالے ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اس پیس کو مرینیٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو چکن کی بولیاں بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو پورا ہی پیسٹ لیا کیونکہ مجھے اس کے ریشیں لمبے لمبے چاہیے آپ چاہیں تو تھوڑی دیر اس کو ریشیں دے لیں اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو فوراں بھی بنا سکتے ہیں اس ٹکن کو اب ہم سائٹ پہ کر دیں گے پہلے تو ہم سب آلووں کو چھیل لیں گے تو بڑے والے آلووں میں سے مجھے کچھ پیسٹ آلک کرنے تو باقی جو ہیں ان کو ہم گوائل ہونے کے لیے رکھیں گے پہلے سائٹ زلگ کریں گے پہلے سائٹ زلگ کریں گے پہلے سائٹ زلگ کریں گے دیکھیں فنگر کے سائز کی ہم نے تین سٹکز تیار کر لیا جتنی ہم نے ڈرم سٹک تیار کرنی ہے اتنے ہی ہم نے یہ پیسٹیز اس طرح بنا لیے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چولے پہ ایک پین رکھتی ہے صرف ایک ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں آل ڈالا ہے اب یہ چکن ہم نے میرینیٹ کیا تھا یہ ہم اٹھا کے اس میں ایسے سٹ دیں گے کوئی جھنجک کا کام نہیں ہے بہت ہی ایزی سمپل سمپل سا یہ کام ہے اس کے سارا مسالہ ہم اس کے اوپر نگا دیں گے بلکل لو فلیم کر کے ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو چکن کو ہم گلنے دیں گے چکن کو ہم نے اچھی طرح سوفت ہونے تک پکانا ہے لیکن ہم نے اس کو توڑنا نہیں ہے اگر اس دوران آپ کو لگے کہ آپ کا چکن جل رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوسری طرف ایک پین میں ہم نے پانی رکھا ہے پانی کے اندر یہ جو آلو ہم نے کٹے سے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم یہ جو آلو کی کٹنگ بچ گئی تھی وہ بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ بھی بیس نہ ہو آلو ہم آج کل بہت ہی اچھے آرہے ہیں اس کے آپ کوئی بھی سنیکس بنائیں بہت ہی اچھے اور پیستی تیار ہوتے ہیں اگر آپ کو شرک ہے کہ آپ کے پاس جو آلو ہیں وہ میٹھے ہیں تو آپ اس ٹیج پہ اس میں ایک ٹی بل سپون سرکا اور ایک ٹی سپون نمک کا شامل کر دیں تو آپ کے آلو بھی میٹھے نہیں رہیں گے اور ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا آلو بھی ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں گے اور ہمارا چکن بھی تیار ہو جائے گا بسم اللہ رحمانے رہے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں چکن کو چیک کر لیتے ہیں ایک سائیڈ سے چکن ہو چکا ہے اس کی اب ہم سائیڈ چینج کر دیں گے دیکھیں مجھے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے بہت ہی لو فلیم رکھا ہوا ہے چکن کا اپنا پانی ڈلیز ہو رہا ہے اور اسی میں یہ ہمارا چکن گل رہا ہے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر سکتے ہیں 15-20 منٹ لگے ہیں چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اندر تک اچھی طرح سے یہ گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے بیٹ بیٹ میں ایک سے دو بار انتا بھی دیا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا چکن سوٹ ہو چکا ہوا ہے پھوڑی در کور کر دیتے ہیں ٹھنڈا ہونے تک ویٹ کرتے ہیں آلو بھی ہمارے بوائل ہو چکے ہیں ان کو ہم سٹرینر میں نکال لیتے ہیں اور پھر ہم ملتے ہیں چکن ہم نے پکایا ہے اس کو اب ہم ایک ڈش میں نکال لیں گے یہ پین میں اس کا جتنہ بھی мясالہ اوپر ہم دیکھیں پھر ہم نکالا ہے Tibetan食ان جب کس طرح چکن کا سارا مہتہ ہیں ریشی Oliver رشی تک اس طرح اس طرح اسی طرح لیا اس کے سب کھوڑا دیا۔ رشی لمبے طرح میں دے ہو اسی طرح ہم اس کے لنبے لنبے ریشے تیار کر لیں گے اگر آپ کو اس کے لنبے ریشے نہیں پسند ہیں تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے اس کے پیسیز بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہم شوار میں ایڈ کرتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے اس کے تکڑے بھی کار سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ویاس ہمارے سارے چکن کے ریشے تیار ہو چکے ہیں اس طرح ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں آلو ہمارے بوائل ہو چکے تھے ان کو میں نے دیکھیں جالی میں نکال دیا تھا ایک باول میں شفٹ کر لیں گے اور ان کو اب ہم اچھی طرح سے میش کر لیں گے کوئی بھی سنیکس تیار کرنے ہو تو آلو کو چھیل کے کارٹ کے بوائل کریں تو سنیکس زیادہ اچھے بنتے ہیں کیونکہ کارٹ کے بوائل کرنے سے اس کی ساری ایکسٹرا سٹارٹس نکل جاتی ہے اور ہماری سنیکس بہت ہی اچھے تیار ہوتے ہیں ریسپی کے ساتھ ساتھ بہت سی ٹرپس این ٹرکس بھی ہم شیئر کرتے رہتے ہیں جو لوگ ریسپی کو سکپ کر کے واش کرتے ہیں وہ یہ سارے قیمتی ٹرپس این ٹرکس جو ہیں ان کو بھی مس کر دیتے ہیں اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ ریسپی کو بغیر سکپ کیے فل واش کیا کریں جو ہمارا چکن تھا یہ ہم ایڈ کر دیں گے جتنا آپ کو چکن پسند ہے آپ اسی ساب سے ڈالیں آپ کو کام اگر پسند ہے تو آپ دال کے تھوڑا ساگر بچتا ہے تو آپ اس کو بچا لیں کسی اور ریسپی میں یہ کام آجائے گا اگر سارا ڈالنا ہے تو آپ سارا ڈال دیں میں نے تین سو گرام یہ چکن لیا تھا اور میں نے اس میں سارے ہی آئٹ کر دیا ساتھی ہم اس میں یہ ہرہ دھنیا اور ہری مرچے آئٹ کر دیں گے ہری مرچے میں نے بہت ہی باریک چوب کی ہیں کیونکہ بچوں کے موہ میں آتی ہے تو بچے پسند نہیں کرتے ہیں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے ہم نے چکن میں بھی سپائسیز ایڈ کیا اس حساب سے ہم زرہ ہاتھ روک کے ہی مسائلے ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون چیلی فلے ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون ہم اس میں چکن پاورڈر یا پھر چائنی سالٹ کا ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون کے قریب سویا سوس ڈالیں گے اور اب ہم اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے یہ دیکھیں جی لیا جانا اور آلو کا مکسر تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح اس میں چکن کے ریشے ہیں تو آئیے اب ہم اس کی ڈرم سٹکس تیار کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آلو کی سٹکس کاٹی تھی ان کو میں نے یہ نمک ملے پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں اور ان سٹکس میں بھی اچھا سا فلیور آجائیں اس کا اب ہم پانی نکال دیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں ڈرم سٹکس کیسے تیار ہوں گی دیکھیں اس طرح ہم تھوڑا سا مکسر اٹھائیں گے آپ نے جس سائز کی بھی ڈرم سٹکس تیار کرنی ہے اور یہ جو ہم نے آلو کی سٹکس تیار کینی تھی اس کو اب ہم اس میں اس طرح لگا دیں گے دیکھیں ہماری ڈرم سٹکس تیار ہو گئی ہیں اسی طرح ہم یہ ساری اپنی ڈرم سٹکس تیار کر لیں گے اس طرح تیار کرتے جائیں گے اور اس طرح ہم اس کو پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اسی طرح میں آپ کو ایک اور تیار کر کے دکھاتی ہوں چکن میں نے آپ کو بتایا آپ اس سے کم بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے جس طرح یہ چکن گلا لیا ہے تیار کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو نکال کے کسی بھی ایٹائٹ باکس میں یا زیپ لگ بیگ میں ڈال کے فریز کر لیں تو یہ پھر کسی اور ریسپی میں آپ کے کام آ سکتا ہے آپ اسے سینوچز بنا سکتے ہیں کوئی بھی کٹلس یا پھر کوئی بھی سناکس اچھے سے تیار کر سکتے ہیں دیکھیں دو ڈرم سٹکس ہم نے آپ کو تیار کر کے دکھا دی ہیں اسی طرح ہم ساری ڈرم سٹکس تیار کریں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ان کو فرائی کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں جیلیاز ہماری تمام ڈرم سٹکس تیار ہیں جلدی سے ہم ان کی کوٹنگ کرتے ہیں اور ان کو فرائی کر کے سرک کرتے ہیں اب ایک میں آپ کو آئیڈیا دیتی ہوں یہ جو باقی مکچر ہے اگر آپ کے گھر میں ٹی پارٹی ہے مہمان آرہے ہیں تو آپ ایک ہی مکسر سے دو ریسپیز تیار کر سکتے ہیں ایک تو میں نے یہ ڈرم سٹکس بنا لیا ہے دوسری آپ اس کے کٹلز تیار کر سکتے ہیں سیم اسی کے اندر آپ چیز تھوڑا سا رکھ کے تو اس کا بال تیار لیں اسے آپ چیز بال تیار کر سکتے ہیں باریک پر ایک ویجیٹیبلز چاپ کر کے تو آپ اس کے کٹلز تیار کر لیں بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں میں نے آپ کو ایک ہی ریسپی میں دو تین آئیڈیاز دے دیئے ہیں کوٹنگ کے لیے تین ٹیبلز سپون کے قریب میدہ لے لیا ہے اس میں ایک چھٹکی کے برابر ہم نمک دالیں گے ایک چھٹکی کے قریب بھی کالی میچ ڈالیں گے اور پانی ڈال کے ہم اس کا ایک بیٹر تیار کریں یہ دیکھ سکتے ہیں بیٹر ہمارا کتنا گاڑا ہے کتنا ہی ہمیں گاڑا بیٹر تیار کرنا ہے مہدے کا بیٹر تیار کیا تھا اس کو اب ہم نے ایک کھلی پلیٹ میں نکال دیا تاکہ ہماری ڈرم سٹکس کی کوٹنگ اچھی طرح سے ہو جائے اور ساتھ میں نے بریڈ کرمز لے لیا ہے دیکھ کے کر کے ہم ڈرم سٹکس اس کے اندر ڈالیں گے ہم اس کو ساتھ ہی بریڈ کرمز میں ڈال دیں گے ماشاءاللہ کتنے پیارے سے ہمارے ڈرم سٹکس پیار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم ساری کوٹنگ کر لیں گے اور پھر ہم ان کو فرائی کرتے ہیں اس ٹیج پہ آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب یہ اچھی طرح سے فریز ہو جائیں تو آپ اس کو زپ لک بیک میں ڈال کے فریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جلیئرز آئل ہم نے فرائنگ کے لیے رکھ دیا ہے میڈیوم فلیم پہ ہم ان کو فرائی کر لیں گے سنیکس ہمارے تیار ہیں تو اب ہمیں ایک مزیدار سی یونیک سی ڈپ تیار کریں گے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں مائنیز ڈالی ہے اور دو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں کیچپ دو کلوز میرے پاس لسن کے تھے یہ میں نے کچل لیے کیچپ اور مائنیز میں بھی تھوڑا سالٹی فلیور ہوتا ہے چلی فلیکس چامل کر رہی ہوں اس کو اب ہم اچھی طرح سے اس کو میکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی یہ سوس تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ریسٹورنٹ میں اس طرح کی سوس ملتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کرسپی یہ تیار ہوئی ہیں اور یہ میں آپ کو توڑ کے چیک کراتی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ اس میں آپ چکن چیک کریں زبردست ان کی لک ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زبردست ہے جو ہم نے چکن تکہ بنا کے اس میں ایڈ کی ہے بہت ہی یونیک سا اس میں فلیور آ رہا ہے اس ڈپ کے ساتھ یہ اور زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے ماشاءاللہ اس ڈپ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ گیا یہ یونیک سی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پہ ایسی بنائے رکھے اور ہم مزے مزے کی ریسپیز لے کے آپ کی خدمت میں ایسی حاضر ہوتے رہیں اللہ حافظ